موسیقی چالو کرو اور ریٹ لسٹ جاری کرو کے نارے لگا رہے تھے سائبر پولیس کشمیر زون نے فیس بک کے ذریعے جالی نوکریاں فرہام کرنے کے ایک سیکینڈل کو بے نکاب کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جالی نوکریاں فرہام کرنے والے نامعلوم فیس بک سارک کے زائد از پندرہ جالی فیس بک کھاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو آئی سی ڈی ایس کا ٹوڈجیکٹ آفسر جتلا رہا تھا ادھر شہرہ پر ٹراف سیکیورٹی فورسز پر حملو میں ملوث گروہ بے نکاب جنگ جنگ کے چھے بالائی زمین کارکن گرفتار چھے گاڑیاں زبت زبت چھدہ گاڑیاں حملو میں استعمال کی جاری تھی گروہ برزولہ باغات میں قیام پذیر تھا آئی جی پی کشمیر عمر عبداللہ نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے ساتھ ساتھ ہم سے بہت کچھ چھینہ گیا ہے جس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں سابق وزیر آلہ نے کہا کہ کوئی بھی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی اس لئے ہم انتظار کریں گے اور اپنے حق کی لڑائی جاری رکھیں گے شہر سری نگر میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے اور قوانین کی خلاف وردی کرنے والوں سے جرمانہ وسور کرنے کے لئے جمعہ کے بعد سری نگر میں پہلی بار ایک ای چالان مہین کی شروعات کی گئی ہے جس دوران چالان کو آن لائن ہی ادا کرنے کی سارفین کو سہلیات بہم رکھی جارہی ہے انندنا کذبے سے پچھتھر کلومیٹر دور کورسی لسٹو گکرناک جو کہ گجر طبقہ پر مشتمل علاقہ ہے آج کے دور جدید میں بھی سڑکوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے زیادہ تر گوڑے استعمال کرنے پر مجبور ہے اس علاقے کے سکولی بچے سکولوں تک گوڑوں پر جاتے ہیں جبکہ ان علاقوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام کے بعد لوگ آج بھی روشنی کے لئے لالٹین اور لگوی جلاتے ہیں جبکہ اس علاقے میں نل کہی پر نظر نہیں آ رہے ہیں 18 اکتبہ سے شروع ہوگا عمرہ کا دوسرا مرحلہ سعودی عرب حکومت یکم نومبر سے گیر ملکی موت ترین کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی کرونا بہران کے چلتے سعودی عرب کی کمیٹی برائے حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 18 اکتبہ سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے میں دہائی لاکھ مقامی موت ترین کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی ادھر وستی زلگاندر بلکہ مانز بل جیل کے عرد گرد ناجائز تجاوزات کے نتیجے میں جیل کی خوبصورتی مانند پڑ گئی ہے جبکہ متعلقہ محکمین جیل کے آسپاس مکینوں کی باز آبادکاری سکین کے تحت آسپاس کے علاقوں کو خالی کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاہم آج تک اس پر عمل درامر نہیں ہو سکا ہے ادھر مانز بل جیل میں آسپاس کے علاقوں سے نکلنے والے تمام گندگی جیل میں جلی جاتی ہے جبکہ زہریلی گاس پھوس اور پالتین لفافوں کی وجہ سے جیل کا پانی کافی آلودہ ہو چکا ہے آج کی سرکھیں اقتدام پذیر دیجئے اپنی میزبان کو اجازت کل پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ نگے بان